اسلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے نئی ریسپی کے ساتھ اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سبزیوں کا سالن یعنی کہ ویجٹیبل کری بہت امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے گی آپ اگر اس کو پہلے سے بناتے ہیں تو ایک بار آپ ہماری ریسپی کے ساتھ بنائیے اور پھر بتائیے کہ آپ کا یہ کری کیسا بنا یہاں پہ گوبی ہے آلو ہیں مٹر بھی رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو آئل رکھا ہے اس میں زیرہ اور اجوائن سیڈ ڈالے ہیں ساتھی ساتھ تھوڑی سی سونف ڈالی ہے اگر آپ کو چھینہ لگتی ہو تو آپ سکپ کر دیجئے گا پیاس لسن ادرک اور ہری مرچوں کی ہم نے پیس تیار کی تھی اس کو ڈال دیا ہے اس کو بھون لیتے ہیں اتنی دیر تک کہ یہ گولڈن ہو جائے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھے سے بن کے تیار ہو چکا ہے مسالہ یہاں پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہمارا ٹیماتر پیسٹ اور ٹیماتر پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کر کے تو اس میں ڈالتے ہیں ہم ہمارے تمام مسالے مسالے ہم نے سارے ڈسکرپشن باکس میں لکھتی ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ویسے آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے حلدی اور دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ساتھ ساتھ گرم مسالہ پاورڈر اور لال مرچ کا پاورڈر یہ بھی ہم نے ڈال کے اب اس کو ہم نے بہت اچھے سے بھون لینا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں پانی جو ہے وہ نہیں لگا رہے ہیں تو کچھ چیزیں پکاتے ہوئے اگر ہم پانی ڈالیں گے تو ان کا ذائقہ جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو آلو ہم نے دھو کے اچھے سے کٹ کے تیار کر لیے تھے تو ان کو بھی ہم نے اب مسالے میں ڈال دیا ہے تو لگتار بھونتے ہوئے ہم اس کو تقریباً ہم اس کو تین سے چار منٹ تک بھونیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ جو مسالہ ہے وہ نیچے لگ رہا ہے اس وقت آپ ایک پانی کا چھینٹا جو ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک اس کو پانی نہیں لگایا تو آلو کو بھونتے ہوئے تقریباً تین منٹ ہو گئے تھے تو اب ہم نے اس میں گوبی جو ہے وہ کٹ کے دھو کے اچھے سے وہ بھی ڈال دی ہے اور اب اس کو بھی ہم نے مکس کرتے ہوئے بھونتے جانا ہے بہت اچھی طرح سے آنچ آپ کی میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے تھوڑی دیر ہم نے ڈھککن رکھ کے اس کو پکایا اور یہ دیکھئے کافی حد تک ویجیٹیبلز نے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یہاں پہ ہم نے گوبی اور آلو کے اوپر فیلحال اب بھی ہم نے مٹر نہیں ڈالے تو یہاں دہی ڈالی ہے اور دہی ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے جب دہی اچھے سے مکس ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یہ اب اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس وقت ہم نے آگے اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن رکھ کے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے ایک دو منٹ تک اس کو ہم نے پکایا ہے اور گوبی بھی گل چکی ہے آلو بھی تیار ہے تقریباً اس ٹرائب میں ہم نے اس میں مٹر شامل کرنے ہیں اور مٹر شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے بھوننا ہے اور جتنا زیادہ آپ اچھا بھونیں گے اتنی زیادہ اس کا ذائقہ بہت مزیدار بنے گا تو یہ دیکھ لیجئے اب اس کو تقریباً دو منٹ تک بھونیں گے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم ڈھک کے دو تین منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہماری یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ بن کے بلکل تیار ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا ہے اور ٹرمانٹر پیسٹ اور دہی صرف اس کا استعمال کیا ہے یہاں پہ آکے ہم نے دھنیاں ڈال دیا ہے ادرک کو ہم نے باریک باریک کاٹ کے اس کے اندر وہ بھی شامل کر دیا ہے اور جناب یہ تیار ہے گرما گرم پھلکوں کے ساتھ لیچے جناب ہمارا کھانا کھانے کے لیے بلکل تیار ہے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ اس کو ووچ کیجئے اور اگلی کسی بھی نئی ویڈیو تک اجازت اللہ نگے بان ہو آپ تمام دوستوں کا